موسیقی 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 ہوڑا ہے flags vir mane والے ہوڑا ہے ہیں جب یہ حضرت بھی انهای لاسégتے ہیں کہ ٹھکے دار دیں چیسے اگر منزور پلور کر لینے کیوں دے؟ کہ انٹیں واقعی ناکز استعمال ہو رہی ہیں مصری یہاں پر نہیں آتے جس کی وجہ سے وہ خود کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مجود مصری کا بھی کہنا ہے کہ جو نالے کا بیٹ بنایا جا رہا ہے اس میں سیمٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے صرف ریت ہی ریت استعمال کی جا رہی ہے میاں عبدالو فجرہ کا کہنا ہے کہ مدرمہ سلیم بی بی بربانہ کی حدیث پر جاری کام بند کروا دیا ہے اس حوالے سے ایم پی اے مدرمہ سلیم بی بی بربانہ کا کہنا ہے کہ اس کی کرپشن میں جو بھی افسران اور ٹھیکے دار ان کے خلاف قانونی کار روائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کرپشن فری پاکستان کے نعرے پر ہر صورت جو ہے وہ عمل درامت یقینی بنایا جائے گا مچھلی کے اشکار کے لیے جانے والی کشتی سفینہ آتاری کو کھلے سمندر میں بینسیں تیارتی دکھائی دی جو کنارے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی ماہی گیر بینسوں کو کشتی میں ڈال کر عبرہ مہدری کی سالی پٹی پر لے آئے ترجمان میری ٹیم سیکورٹی ایجنسی کے مطابق تین دن پہلے کیٹی بندر سے چار بینسیں سمندر میں بیہ دیں تھی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چاروں بینسیں ان کے مالک حوالے کر دی گئی ہیں آٹھ کتوبر کو صبح نو بجے امام حسین کے چیلم کا مرکزی جلوس مارٹن روڈ امام بارگاہ سے نشتر پارک پہنچے گا جہاں مرکزی مجلس برپا کی جائے گی جس کے بعد مرکزی جلوس دپہر ایک بجے نشتر پارک سے برامد ہوگا کراچی ٹریفک پلیس کے مطابق مرکزی جلوس نشتر پارک سر شانواز بٹو روڈ فادر جیمز روڈ سے گزرے گا اور محفل شاہ خراسان پارانے کے بعد ام اے جنار روڈ منس فیلڈ اسٹریٹ کا راستہ اختیار کرے گا اس کے بعد مرکزی جلوس پریڈی اسٹریٹ سے ہوتا ہوا دوبارہ ام اے جنار روڈ آئے گا اور امام بارگاہ سہنیا ایرانیا پہنچ کر اختیار پذیر ہوگا جلوس برامد ہوتے ہی تمام ٹریفک کو سولجر بزار کوس گارڈ انکر جاسر چوک سے جوبلی کی جانب مور دیا جائے گا نازمہ بات سے آنے والا ٹریفک لس بیلہ سے نشتر روڈ اور گارڈن لیاکتہ بات سے آنے والے ٹریفک کو ڈاکھانہ پرانی سبزی منڈی اور جونیورستی روڈ جبکہ سٹیڈیم سے آنے والے افراد نیو ایم اے جنار روڈ سے کشمی روڈ شارع قائدین اور شارع فیصل اختیار کر سکتے ہیں نیشنل ہائیوے سے شہر جانے والے راشد بن مناس روڈ سٹیڈیم روڈ حسن اسکوائر سے سائٹ کا راختہ اختیار کر سکتے ہیں جبکہ چھوٹی یا بڑی کیفک کو گرو مندر چوک سے آگے جلوس کے روڈ پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی پلیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ مردوں کا حلیہ بنا کر واردہ تھے کرتی تھی کاروائی کے دوران ملزمہ کے دو ساتھی فرار ہو گئے جبکہ ملزمہ سے چھینی ہوئی مرسیکل برامت کر لی گئی ہے گرفتار ملزمہ کی شناکت بینش عرف کٹو کے نام سے ہوئی ہے جبکہ اس کے ساتھیوں واسط عرف دادا اور چھوٹو کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں پلیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ کو مزید تفتیش کے لیے اے وی ایل سی پلیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جان بہاک شخص کے بھائی نے جناس اپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ داکووں نے ہمیں اسلا کے زور پر لوٹا اور فیار ہو گئے شروع سے آپ مجھے بتاؤں آپ کہاں سے آ رہے تھے یہ چھمڑا چرنگی ہے نا ادھر سے ہم کام کر کے باپ سے آ رہے تھے تو آگے وہ کڑے ہوئے تھے دبے پھر دیکھے جا رہے ہیں نا بائکوں کے ان کو لوٹ رہے تھے ہم نے دیکھا کچھ چھے تھے وہ بھی ہم نے ان کو دیکھا بات بھی ہم نے بائک موڑی دو پیچھے سے آ گیا انہوں نے پیچھ چل دکھا ہے ہم ادھر پکی انہوں نے ہمارے ستھارا سمان لے لی اس کے بعد ہم نے ادھر سے کھڑے لیا کہ تو یہ بائی سکردار جو ہے یہ باپ میں آئے انہوں نے بائک سے کال کری اتنی گر میں سارنگ ہوگی ہے یہ باتنی ہے انہوں نے کریا کچھ میں کریا یہ ہمارے باتنی ہے ادھر ہی کھڑے کر نیچے جائے گے اترہ نا کتنے میں زخمی ہوئے آپ لوگ پتہ نہیں شہداد نے شہداد باتنی دیکھتا ون فائپ پر طلاع دینے پر پلیس نے آ کر ہم پر ہی فیرنگ کر دی پلیس اہلکاروں کی گولی ان کے بائی کو لگی پلیس نے اس کے پاس پسٹول بھی پھینکا ہوا تھا اس اس پی کرنگی کا کہنا ہے کہ مددگار ون فائپ کی طلاع پر پلیس موقع پر پہنچی تو مقابلہ ہوا جس میں ایک شخص جہاں بائک اور دو زخمی ہو گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں بائک اور زخمی افراد کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں اور نہ ہی ان کے پاس سے اسلام ملا پلیس رائع نے بتایا کہ راست میں لیے گئے چھے پلیس اہلکاروں کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے وزارت ریلوے نے جنوری دوزار اکیس میں کریچی سرکلر ریلوے جزوی بحال کرنے کا اعلان کر دیا اسلام آباد کی گیراج فیکٹری میں کریچی سرکلر ریلوے کی تین شاندار کوچز تیار ہو گئیں کوچز میں وائی فائی موبیل چارج واش روم جرنیٹر پنکھے لیڈی لائٹس جی پی ایس اور ہینڈ ہولڈر بار کی سہولیات دستیاب ہیں وزارت ریلوے نے سرکل ریلوے کی بالی کا پلان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ سی آر منصوبہ تین مراحل میں مکمل کیا جائے گا پہلے مرحلے میں یومیاں بتیس ٹرین چلائی جائیں گی جو سولہ ہزار مسافروں کو سفری سہولیات فرہم کرے گی دوسرے مرحلے میں ٹرینوں کی تعداد بڑھا کر اٹھالیس کر دی جائیں گی جس سے یومیاں چوبیس ہزار مسافر مستفید ہوں گے ٹرین انیس منٹ میں اپنا فاصلہ تیہ کرے گی کہ سی آر منصوبہ چوالیس کلو میلٹر پر مشتمل ہے جبکہ ٹوٹل بیس اسٹیشن رکھے گئے ہیں